ناظرین اگرامی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ذرافہ کچھ ہر سے بعد وہ کم لکڑی کا ہو جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو میں شامل ہے ایک ایسی مینڈک کی قسم جو دوسرے مینڈک کو اپنے موں میں قیدی بنا لیتا ہے اور آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی سنڈی جو گھنگے کو زمبی بنا دیتی ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں ہوں شیخ عویس اور آپ دیکھ رہی ہیں اور اس راہ ناظرین نے محترم کچھ دنوں پہلے اس ذرافے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ذرافے کی جلد پر درختوں کی چھوٹی چھوٹی دہنیا ہوگی ہوئی ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معاقدین کی ایک تیم اس علاقے میں پہنچی جنہوں نے اس جانور کا بغور موینہ کیا جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ اس کی جلد پر ایک خاص قسم کی پھپوندی نے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جلد لکڑی نمہ ہوتی جا رہی ہے ڈاکٹرز کے مطابق علاج معالجاتہ شروع کیا گیا ہے لیکن اس وقت مرض زیادہ بڑھ چکا ہے اور کم وقت میں یہ پھپوندی اس کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے خواتین و عزوانات اب ملیے اس عجیب نسل کی مینک سے جس سے ڈاونز فراغ کہا جاتا ہے شمالی امریکہ کا یہ مینڈک دو قسم کی جلدوں کا حامل ہوتا ہے جبکہ اس کی خوبی جو اسے باقی تمام مینڈکوں سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مینڈک چھوٹے مینڈکوں کو اغوا کر لیتا ہے وہ انہیں زندہ نکل لیتا ہے اور اپنا شوق پورا کر لینے کے بعد انہیں زندہ ہی باہر ہو کر دیتا ہے موقعین ابھی تک اس بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے کیا آپ کو بھی اس گھنگے میں کچھ عجیب نظر آ رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ زومبی بن گیا ہے دراصل اس گھنگے کے جسم میں ایک سنڈی داخل ہو چکی ہے یہ سنڈی اس کے جسم میں تب تک رہے گی جب تک اس گھنگے کی موت نہیں ہو جاتی کیا آپ نے کبھی ہیر وارم کے بارے میں سنا ہے اسے حقیقی دنیا کا ماستر اف مائنڈ کنٹرول کہا جائے تو غلط نہ ہوگا لاروے کی صورت میں یہ ٹڈی کے جسم میں رہتا ہے اور بڑا ہو جانے پر ٹڈی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پانی میں چھلانگ لگائے پانی بے چھلانگ لگانے پر وہ اس کے جسم سے باہر نکلاتا ہے اور اپنی اگلی زندگی پانی میں ہی گزارتا ہے سائنسدانوں نے اس کی متعدد ویڈیوز بھی جاری کی ہیں ناظرین شانک مچھلی ہمیشہ ظالم ہی تصور کی جاتی ہے لیکن بگ آئیڈ اپلٹ شاکس ایسی نہیں ہیں یہ نہیں صرف پانی کے اندر اچھی تیراک ہیں بلکہ پانی کے باہر بھی تیزی سے بھاگ سکتی ہیں اس کے پر انتہائی طاقتور ہے جو اسے زمین پر رینگنے میں مت دیتے ہیں کئی مرتبہ اسے پانی سے باہر مٹ گشتیاں کرتے دیکھا گیا ہے ناظرین کیا آپ کو سام کے پاس بیٹھی مکڑی رزر آ رہی ہے کیا یہ دونوں دوست ہیں ایسا نہیں ہے یہ اسی سام کی دم ہے جو مکڑی کی طرح نظر آتی ہے اور یہی اس سام کا بڑا ہاتھیار ہے یہ سام خود ایک خدر پتھر کی معنی نظر آتا ہے جو کسی بھی پرندے کو دھوکہ دے سکتا ہے دیکھئے کیسے ایک پرندہ اس مکڑی کو پکڑنے آیا اور خود سام کا نوالہ بن گیا یہ مینڈک اس مکڑی کے نیچے کیوں شوپ رہے ہیں دراصل یہ مکڑی چونٹیا کھاتی ہے اور مینڈک چونٹیو کی انڈے دونوں کا مشترے کا مفاد ہی ان دونوں کو دوست بناتا ہے یہ دونوں جانور مل کر شکار کھیلتے ہیں اور تب ہی کامیاب رہتے ہیں یہ کبھی اکیلے چونٹیوں کا شکار نہیں کر سکتے ہیں تو ناظرین کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اپنی آلہ کا اظہار اس ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے با